بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت شاندار آلو انڈا مسالہ کم بجٹ میں آلو انڈے کی یہ ریسیپی اتنی مزیدار بنے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے گوشت مچھلی چھوڑ کر آپ اپنے لنچ اور دینر کو بہترین تیار کر سکتے ہیں اس ریسیپی کے ساتھ اس کی تیاری کے لیے ہم لیں گے ایک کپ کوکنگ آئل یا کھی تیز گرم کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا یا چاپ کیا ہوا پیاس لیسان اور اترک اب پیاس جو ہیں وہ ہم نے دو میڈیم سے لی ہیں لیسان اور اترک بہت ہی کم مقدار ملی ہیں اب ان تمام مسالوں کو ہم نے اتنی دیر تک فرائی کر لینا ہے کہ ان کا جو کلر ہے وہ ہلکا سا براؤن ہو جائے پیاس کا کلر براؤن ہو چکے تمام مسالوں کی خوش بہت ہی اچھی سی آ رہی ہے اب اسی مسالے میں ہم ڈال دیں گے ٹماتر کا پیس دو میڈیم سے ٹماتر لی ہیں چھلکا ریموک کر کے تھوڑی سی دہی ڈال کے پیس دیار کر لیے اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس دہی کا ہونا لازمی ہے دہی نہیں ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے پیس دیار کر لیں اب اسی مسالے میں ہم ڈال دیں گے حسب زورت نمک اور حسب زورت لال مرچوں کا پاورڈر تمام مسالوں کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ان مسالوں کو ہم نے اتنی دے تک پکنے دینا ہے کہ ٹماتر اور دہی کا پانی مکمل طور پر خوشک ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ٹماتر اور دہی کا پانی خوشک ہو چکے اور یہ مسالہ انتہائی خوشبودار اور بہت زبردست قسم کا تیار ہو چکے جب اس طریقے کا مسالہ تیار ہوگا تو سب سے پہلے ہم آلو کا استعمال کریں گے ہم نے لیے آدھا کلو آلو آپ آلو کا زیادہ استعمال بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آلو مسالے میں مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑے سے اور مسالوں کا استعمال کریں گے اس آلو انڈے میں ہم صرف چار مسالوں کا استعمال کریں گے اور یہ چار مسالے ہر گھر میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس میں ٹال دیں گے آدھا چمچ دھنیا پورڈر اور آدھا چمچ ہم لیں گے خلدی بوڈر لال مرچ اور نمہ کا استعمال ہم پہلے کر چکے ہیں اب ان تمام مسالے کی بھنائی کرنی ہے ہم نے آلو کے ساتھ ٹھیک پانچ مرد تک تاکہ آلو مسالے سے الگ ہو جائیں اور تمام جو روغن ہیں وہ اوپر آ جائے آلو کی بھنائی ہو چکی ہے اور سادہ مسالوں کی بہت ہی اچھی سی خوشبہ آ رہی ہے تو اسی آلو والے مسالے میں ہم ڈال دیں گے ابلے ہوئے انڈے اب ابلے ہوئے انڈے آپ کم بھی لے سکتے ہیں اور زیادہ بھی لے سکتے ہیں بہت ہلکے ہاتھ سے ان انڈوں کو ہم اس مسالے میں مکس کر دیں گے اور ٹھیک دو منٹ تک ہم پکنے دیں گے بار بار چمچ کا استعمال نہیں کرنا بہت ہلکے ہاتھ سے ہم چمچ کا استعمال کریں گے دو منٹ تک ہم نے مزید اس مسالے کی بنائی کر لیے انڈوں کے ساتھ اب یہ بہت ہی خوشبہ دار اور بہت ہی مزیدار سا مسالہ تیار ہو چکا ہے پانی کے لیے اب پانی کی جو مقدار ہے ہم لیں گے ڈیٹ گلاس آپ پانی کی مقدار زیادہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ آلو انڈے شوربے والے تیار کرنا چاہتے ہیں تو پانی کی مقدار پڑھا سکتے ہیں اگر آپ نے آلو انڈے مسالے والے تیار کرنے ہیں تو آپ لیں گے ٹھیک ڈیٹ گلاس پانی ابھی ہم لگا دیں گے جی ڈھکن اور صرف اور صرف پانچ منٹ کا ٹائم لگائیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم چک کرنے لگے ہیں یہی مسالہ اور اتنا ہی ہمیں شوربہ چاہیے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ گاڑا ہو جائے گا چولے کو ہم نے آف کر دیے اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ پسی ہوئی کالی مرچ اور کالی مرچ اس ریسیپی کی جان ہے ہم اس میں لازمی استعمال کریں گے صرف ایک چھٹکی ہم نے کسوری میتھی کا استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ ہم نے کسوری میتھی کا استعمال نہیں کرنا بہت ہلکے ہاتھ سے ہم چمچ کے ساتھ کالی مرچ اور کسوری میتھی کو آلو انڈے میں مکس کر دیں گے آلو انڈے کی بہت ہی آسان ایک الگ سی ریسیپی آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں کیونکہ آپ لوگوں کا پیاری ہماری سپورٹ ہے اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہوں گی اللہ حافظ